نمشکار میں امیت ون سٹیٹ نیوز ہریانہ میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج مہامنثن میں آپ اس کیس کے بارے میں جانیں گے جو کی فیل حال انڈیا کا ہائی پروفائل اور سب سے بڑا کیس بنا ہوا ہے سوسانت سنگھ رازپوت کی جو سی بی آئی جانچ ہو رہی ہے مڈر کیس کے اندر یا پھر اس کو جس طریقے سے سوسائٹ بتایا گیا تھا اس کیس کے اندر سی بی آئی جانچ کا سکنجہ اب پورے طریقے سے ریعت چکرورتی پر کچھ چکا ہے سوموار یعنی کل سی بی آئی نے ڈرگز چیٹس ڈرگز کارٹیل اور سوسانت سنگھ کے اکاؤنٹ سے پہلے ٹیلنٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں اور پھر ٹیلنٹ کمپنی کے اکاؤنٹ سے ریعت چکرورتی کے اکاؤنٹ میں پیسے کے آنے کی جانچ کی ہے اس معاملے میں کل دس لوگوں کو سی بی آئی نے پستاس کے لیے بلایا ریا چکرورتی، سوویت چکرورتی، شروطی موڈی، جیہا ساہ، سیدھارت پٹھانی، نیرد سنگھ، ڈرائیور رجاک، ووٹر سٹون ریزورٹ کے دو ادھیکاری اور ان کے علاوہ سوید لوہیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوید لوہیا کون ہے سوید لوہیا جو نام آپ کو چوکا رہا ہے وہ ایک سمال ٹائم ایکٹر بھی رہ چکا ہے یعنی کچھ سمیہ کے لیے ایکٹر بھی رہ چکا ہے اور ریا چکرورتی کا کافی اچھا دوست بھی ہے سوید لگاتار NCB اور ED کے رڈار پر رہا ہے اور گورو آریا کے ساتھ ہی سوید کا نام بھی ڈرگ کنیکشن میں آ رہا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سوید آیا کہاں سے مجیدار بات یہ ہے کہ سوید لوہیا کی ہی گاڑی میں ریا چکرورتی لگاتار ED کے بلاوے پر پوچھتاچ کے لیے آتی رہی ہے سوموار کو سی بی آئی اسی جدو جہد میں لگی رہی کہ کہیں سوید لوہیا ہی تو ڈرگ اور ریا چکرورتی اور وولی ووڈ کے بیچ کی کڑی تو نہیں ہے سوال یہ رہے شوشانت کے گھر میں کس کس طرح کی پارٹیاں کی جاتی تھی ان میں کون کون لوگ آیا کرتے تھے کیا ان میں ڈرگ کا استعمال بھی کیا جاتا تھا سی بی آئی جانچ کر رہی تھی کہ گورو آریا سے ریا کتنی بار ملی ہوں گی سب ہی سوالوں کو سی بی آئی نے سیدھارت پٹھانی ڈرائیور رجاک نیرج کے بھی سامنے کروس ویریفائی کیا جس کے جواب سے سی بی آئی سنتوشت نہیں ہو پائی اور ریا چکرورتی سووید چکرورتی سروتی موڈی نے ہی ان کے جواب دیئے اب ان کو دوبارہ سے طلب کیا جا سکتا ہے آخر ایک کمپنی ریا چکرورتی کو پیسے کیوں دے رہی ہے جیہا ساہ سروتی موڈی اور سوسان سنگھ کے اکاؤنٹ سے ٹیلنٹ کمپنی کے اکاؤنٹ میں سرویسز کے نام پر اڑتالک سلاک روپے ڈالے جاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے چھبیس لاک روپے ریا چکرورتی کے اکاؤنٹ میں ٹیلنٹ کمپنی ڈالتی ہے الگ الگ تاریخ کو یہ پیسے ریا کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بینا مطلب کوئی بھی کمپنی کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے کیوں ڈالے گی جات اسی پر چل رہی ہے کہ کیا اس کمپنی نے پہلے بھی بینا کسی مطلب کے کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے ہیں یا پھر ریا چکرورتی ہی اکلوتی ایسی سکس ہے اس میں ایک بار پھر سے سی بی آئی جے شاہ اور سروتی موڈی کو پوستاز کے لیے بلا سکتی ہے ووٹر سٹون ریزورٹ کی بھومی کا بھی جات سی بی آئی کر رہی ہے کیونکہ اس ریزورٹ میں بھی ریا اور سسانت دو مہینے تک ٹھہرے جہاں سسانت کے اکاؤنٹ سے لگ بھگ چونتیس لاکھ روپے ووٹر سٹون ریزورٹ کو دیے گئی اب سی بی آئی اسی جانچ میں لگی ہے کہ کہیں ٹیلنٹ کمپنی کی طرح ہی ووٹر سٹون ریزورٹ بھی تو ساجس میں سامل نہیں ہے کہیں ریزورٹ نے بھی ریا کو فائدہ تو نہیں پہنچایا ہے اب آپ انہی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس پرکار یہ کیس دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور جس پرکار سے سی بی آئی کا جو سکنجہ ہے وہ بار بار کسی نہ کسی پہ کستہ ہوا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کے بعد ایک نام لگاتار نکلتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں آج سوید کا ایک نیا نام آپ کے سامنے آیا ہے جیسے کہ آپ پہلے بھی گورو آریا کو دیکھ چکے ہیں اور اسی طریقے سے ایک ایک کر کے سب ہی نام آتے رہے ہیں وولی ووڈ آج کے دن اگر کہیں ڈرگز مافیا انڈر ورلڈ اگر بات کی جائے سناتن سنسکرتی کے خلاف سازش کرتاؤں کا اور آتنکواد کا اڈہ بن چکا ہے تو یہ کہنا بھی گلت نہیں ہوگا آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اگر نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ سیئر کیجئے تاکہ آنے والے ویڈیوز بھی آپ ہمارے اسی کڑی میں دیکھ پائیں ڈھنیواز نمسکار جائے ہند ہم ہے MDS College of Education آپ نے سنا ہی ہوگا ایک راشتے کا نرمان اس کے ادھاپک کرتے ہیں ہم تیار کرتے ہیں انہیں راشتے نرماتاؤں کو